اسلام نیکا میٹ کلاس آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر دو ہے غزل نمبر دو ہے رخوزلف پر جان کھویا کیا شائر ہے اس کے خاجہ ہے درالی آتش کتاب کا صفحہ نمبر 124 ہے اور ہیلپنگ بوکار کی شرح سرمایا ہے ہم نے پہلے تین چار اشار پڑے تھے آج ہم پانچھ ہاں شیر پڑیں گے برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا یعنی شائر کہتے ہیں کہ برہمن کہتے ہیں ہندو کی سب سے عالی ذات جو صرف پوجہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں حسرت خواہش گویا کرنا بولنے کی طاقت دینا شائر کہتے ہیں کہ جو برہمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ بوتوں کی عبادت کرتا ہے ان کی پوجہ کرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بوت اس سے بات کرے لیکن اللہ تعالی نے بوتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہیں دی کہ وہ بات کر سکے اس لئے وہ ساری زندگی سی حسرت میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا بوت اس سے کوئی بات نہیں کرتا مزا غم کی کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا عشق کہتے ہیں آنسوں کو مزا لطفانا غم کھانا دکھ اٹھانا شائر کہتے ہیں کہ جس شخص کو دکھ برداشت کرنے کی عادت ہو جائے وہ آنسوں سے اپنے ہاتھ دھتا ہے اور پھر اس کو غم کھانے میں غم برداشت کرنے میں بھی مزا آنے لگ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی بڑی مشبے کے آسان ہو گئیں کہ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ غم برداشت کرتے کرتے اس غم کو برداشت کرنے میں لطف آنے لگتا ہے مزا آنے لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا ہاتھ آنسوں سے دھوتا ہے جس کو غم کھانے کا مزا لگ جاتا ہے زخوندان سے آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل ڈبویا کیا زخوندان کہتے ہیں تھوڑی کا گڑا جو تھوڑی پہ بعض لوگوں کے گڑا پڑتا ہے اس کو زخوندان کہتے ہیں آتش شاعر کا تخلص ہے لیکن اس کا مطلب آگ بھی ہوتا ہے کوئے میں دل ڈبویا کیا شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی تھوڑی کا گڑا اتنا خوبصورت ہے اتنا پیارا ہے یوں لگتا ہے جیسے کموہ ہو اور اس کموہ میں مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یہ جو آخری شعر ہے اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے یہ شعر غزل کا مکتہ بھی ہے آپ کو بتا ہے کہ مکتہ کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ آخری شعر غزل کا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے چونکہ اس شعر میں شاعر کا تخلص آ گیا ہے اس لئے اس کو ہم مکتہ کہیں گے نیکس اس کے ایک سائز ہے کوئسن آنسر ہے آپ نے کرنے ہیں یہ شرع سرمایہ سے الفاظ بھانی ہے یہ بھی کرنے ہیں پھر کولم ہے پھر تشبیح درزیل شعر میں کوئسن نمبر فور دیکھئے درزیل شعر میں موجود تشبیح کے بارے میں استاد سے آگائی حاصل کریں جیسے ہمیشہ لکھے وصفے دندہ نے کلم اپنا موتی پر رویا کیا اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیح دے رہا ہے ٹھیک ہے اور موتیوں جیسے اپنے محبوب کے دانتوں کو کہہ رہا ہے اس لئے اس نے تشبیح کا جو ہے وہ سنف استعمال کی ہے پھر عراب ہے یہ بھی آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد الفاظ مانی اور الفاظ متزاد ہے اندھیرہ اجالہ جاگنا سونا غم خوشی آگ پانی پھر ہمرکباد کے نام دکھیں رکو ظلف دندانے یار اور کشتے سخن جہاں پہ جن دو الفاظ کے درمیان واو آ جائے وہ روحے یہ علامت اطف ہے اس کو روحے اطفی بولتے ہیں جیسے روح و ظلف شب و روز دل و جان یہ مرکب اطفی آتے ہیں اور دندانے یار یار کھی دانت کشتے سخن سخن کی کشت یا کھیت ٹھیک ہے نا جہاں پہ کھا کی مانی میں کھا کی وغیرہ آ جائے وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں پھر ہے جیسے غزل کا مطلعہ میں نے آپ کو اطاع دیا تھا کہ پہلا شیر ہے مکتہ آخری شیر ہے ردیف اس میں ہے کیا کافیے ہیں کھویا رویا پیرویا سویا بویا گویا دویا ڈبویا وغیرہ یہ اس کے کافیے ہیں اور ایک چیز دور ہے اس کے اندر وہ ہے استیارہ استیارہ کے لگو مانی ادھار لینا کی ہے علوے بیان کے اسلام میں کسی چیز کے مانی آریتا یا مستار لے کر دوسری چیز کے لئے استعمال کرنا استیارہ کہلاتا ہے ان دونوں میں تشبیح کا تعلق ضروری ہے یہ یہاں تک اس کی ریفینیشن ہے پھر ارکانیں استیارہ ہیں پہلی چیز مستارلہ دوسری مستار منہو اور تیسری جو ہے مشترک صفت اس کو وجہ جامعہ میں کہتے ہیں اور جیسے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے اس کی پھل کو پر سیتارے چمک رہے ہیں چاند بچے کے لئے استیارہ ہے سیتارے آنسوں کے لئے استیارہ ہے پاکستانی شیر جو ہے وہ استیارہ ہے جناب پاکستانی فوجیوں کے لئے اور بھارتی گیدر بھارتی فوجیوں کے لئے استیارہ ہے عرب کا چاند آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے لئے استیارہ ہے پنڈی ایکسپریس شویب اختر کے لئے جو مشہور پاولر ہے اس کے لئے استیارہ ہے یہ ہماری غزل مکمل ہو گئی اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ غزل کی اشار کا تشریح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے شیر لکھنا ہے شیر لکھ کے آپ نے شائر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد مفہوم جو ایک سے ڈیڑھ لائن کا ہونا چاہیے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں گے تشریح آپ کی ایک سے ڈیڑھ سفے پر مشتمل ہونی چاہیے اور کم از کم دو اس کے اندر حوالے کے اشار ہونے چاہیے ایک میڈ میں اور ایک اینڈ میں خوشکت کر کے لکھیں اس کو آپ لکھ کے دیکھیں یاد کریں اپنی مسٹیکس نکالیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو